عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم ہے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں فانی بدائیونی کی غزل پڑھانے جا رہا ہوں فانی بدائیونی کے حالات زندگی اور شہرانہ خصوصیات کو پر روشنی بھی ڈال رہا ہوں شوکت علی خان نام پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا تیرہ ستمبر اٹھارہ سو اناسی اس وی کو قصبہ اسلام نگر زلہ بدائیوں میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد شجاعت علی خان انسپیکٹر پولیس تھے فانی نے دستور زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی اٹھارہ سو سنتانوے اس وی میں انٹرنس دسوی کا امتحان پاس کیا انیس سو ایک اس وی میں بریلی سے بی اے پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی کچھ عرصے تک مدارس رہے بعد میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے لیکن جلد ہی ملازمت ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایم اے او کالیج علی گڑھ مسلم یونورسیٹی میں داخل ہو گئے یہاں سے انیس سو آٹھ اس وی میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد لکھناؤں آگرا اٹاوا بریلی اور بدائیوں میں وقالت کی لیکن فانی کو وقالت سے دلچسپی نہ تھی اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی انیس سو بتیس اس وی میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدر آباد کے ماسٹر ہو گئے فانی کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا پہلی غزار اٹھارہ سو نبے اس وی میں یعنی گیارہ سال کمر میں کہی والد شاعری کے خلافتے اس لیے فانی چھپ کر شیر کہتے تھے وہ کسی استاد سے اپنے کلام پر اصلاح بھی نہ لے سکے زیادہ تر کلام ختم ہو گیا یعنی کہ تلف ہو گیا زائع ہو گیا جو کچھ بچا وہ باقیات فانی کے نام سے شائع ہوا بعد میں ایک اور مجموعہ عرفانیات فانی کے نام سے منظر عام پر آیا فانی کے آخری جو ایام ہے بل آخر 28 آگست 1941 اس وی کو وطن سے سیکڑو مل دور حیدر آباد میں اس دنیا کو الویدہ کہا یعنی آپ کا انتقال ہو گیا اب غزل کی تشریح ہے غزل ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قیمت ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر مجھے موت جیسی قیمتی شہبی مفت میں ملے تو میں اسے لینے سے انکار کر دوں گا زندگی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے زندگی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی اگلا شعر آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے شاعر فرماتے ہیں میں نے آبادیوں کو ویران میں نے آبادیوں کو ویران ہوتے بھی دیکھا اور ویرانوں کو آباد ہوتے بھی دیکھا دیکھا ہے یعنی کہہ رہے ہیں یہاں پہ شاعر کہ میں نے آبادیوں کو ویران ہوتے بھی دیکھا اور ویرانوں کو آباد ہوتے بھی دیکھا ہے لیکن دل ایک ایسی نرالی بستی ہے جو ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ کبھی نہیں بستی جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہک کی انداموں تو سستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں اگر جان جیسی قیمتی چیز بھی دینی پڑے تو یہ سودا مہگا نہیں ہے آگے لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ یہ سودا کرتا ہے یا نہیں آگے کہہ رہے ہیں جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے محبوب تمہاری جدائی میں میری آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں اور مجھے یہ رنگین دنیا بھی خالی خالی نظر آتی ہے مگر دنیا میرے ان حالات سے بے خبر ہے وہ پہلے بھی رونقوں سے بھری ہوئی تھی اور اب بھی رونقوں سے بھری ہوئی ہے آنسو تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کہ امنڈ آتا ہے دل پہ گھٹاسی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں رو رو کر میری آنکھیں سوک گئی ہیں دل پر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں میرا علاج رونا ہے مگر آنسووں کی کمی کی وجہ سے میں رو بھی نہیں سکتا دل پر چھائے غم کے بادل نہ ہٹتے ہیں اور نہ برستے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرا دل میرے موہ سے باہر آ جائے گا دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ دل کا اجڑنا بلکل آسان ہے لیکن دل کا بسنا آسان نہیں ہے کیونکہ کسی بھی بستی کا بسنا آسان نہیں ہے اجڑی ہوئی بستیوں کو بسنے میں صدیہ لگ جاتی ہے اسی طرح اجڑے ہوئے دل کو بسنے میں بھی وقت لگتا ہے فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بندوں کو ترستی ہے شاعر مقتہ میں فرماتے ہیں یعنی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے فانی وہ آنکھیں جو آنسو تو کیا بلکہ دل کا خون بہایا کرتی تھی آج محبوب کے غم اس قدر یعنی گڑیا کر چکی ہیں کہ اب میں پانی کی دو بندے بھی نہیں برسا سکتا یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے محبوب کی یاد میں میں نے خون کے آنسو روئے ہیں لیکن اب میں محبوب کی یاد میں رونا چاہتا ہوں ماتم کرنا چاہتا ہوں لیکن اب میں پانی کے آنسو بہانا چاہتا ہوں اب میری آنکھوں میں وہ بھی آنسو نہیں ہے کیونکہ سارے آنسو خوشک ہو چکے ہیں اور محبوب کی یاد میں جو ہے اتنا میں نے رویا کہ میں نے خون کے آنسو بہائے اب میں رونا چاہتا ہوں لیکن اب میرے آنکھوں میں پانی نہیں ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ساتھ میں کریں اس سے نئی ویڈیو بنانے میں حوصلہ ملتا ہے